بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اندازہ لگائی ہے کہ یہ ایک بامشکل دیڑھ یا دو منٹ کی یہ ویڈیو ہے تو ان واہبیوں کی فطرت دیکھیں آپ ان نام نہاں ڈیلِ حدیث کی کہ یہ دیڑھ منٹ اور دو منٹ میں بھی کتنے سارے جھوڑ بول جاتے ہیں یعنی ان کے جھوٹوں کے سامنے تو حبلیز بھی شرم آ جائے کہ جناب کہتے ہیں کہ یہی مولوی صاحبان یعنی بریلوی اور اہل سنت کے مولوی اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے یعنی کرونا وائرس آنے سے پہلے یہی ہمارے اہل سنت کے علماء تھے جو کہتے تھے کہ جاؤ قبروں پہ سجدہ کرو اور اب کرونا آیا تو کہتے ہیں نہیں صاحب قبروں پہ مجھاو اللہ سے مانگو توصیب الرحمن صاحب جھوڑ بولتے ہو شرم آنی چاہیے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کو ہمارے اہل سنت کے کسی موتے بار موتے بار کہہ رہا ہوں وہ مجاوروں کی اور وہ درگاہوں کے خادیموں اور وہ تولچی اور ڈھولو جانے والے کوالوں کی بات مت کیا کیجئے مولوی ہو مولوی مولوی کی بات کرتا ہے مقابلہ برابروں والوں میں کیا جاتا ہے جناب کوالوں کو یہ رد کرتے ہو اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا ہے ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم قوم کو سمجھایا کرتے تھے قدم قدم پہ اپنی قوم کو درست دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبدالقادر جیرانی ہے جب پکارو اس کو پکارو وہ غوث آدم ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ دستگیر ہے غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید مشکل آئے تو مجھے پکار میں تیری مدد کروں گا اسی لئے ہم کہتے ہیں یا غوث البدد ہمارے بچے بچے یا غوث المدد بچے ہمارے بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر بعد میں پہنچتے ہیں پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے اور جب یہ کرونا وائرس آیا مزارات بند ہوگے قبر پرستی کے اڈے بند ہوگے تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے یا اللہ مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے تیرے سوا تیرے بندوں کا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سوا ہے اللہ کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آورو کی حفاظت فرمائے اے اللہ تیرے بندے جب سب طرف سے ٹھکرائے جاتے ہیں تو تیرے در پر آتے ہیں تجھے تکتے ہیں تیری رحمت کو تکتے ہیں جوتے پڑھنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی اور جب یہ بیماری پھیلی یہ بابا پھیلی تو بھونکے سب کو وہی حال مشرقین مکہ والا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب کشتی میں سوار ہوتے کشتی بھور میں پھستی تو بھول جاتے سب کو پھر خالص ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ اور جب اللہ خالق و مالک ان کو اس عذاب سے اس مصیبت سے نجات دے دیتا کنارے پہ لگا دیتا ساحل پہ اترتے پھر وہی شرکنے لگ جاتے مولوی صاحب میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ دس بائے دس کے اس حجرے سے نکلیے آپ اور ہمت ہو تو آکا ذرا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے کس موتے بار معتمد مستانل علم نے کہا کہ جاؤ اور خبروں کو سجدہ کرو ہمارے کس علم نے کہا پہلے اس کتاب کا تو نام بتائیے اس مولوی کا تو نام بتائیے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو ہمارے تمام خواست کا اتفاق ہو یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کیا اللہ نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منع نہیں کیا کوئی بتا دے کہا منع فرمائے اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا ہے ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے یار یہ کرونا وائرس کو اللہ جلدی جلدی دفع کرے اس نے ہمارا کام بڑا خراب کیا ہوئے اس نے ہمارا کام بڑا خراب کیا ہوئے کرونا وائرس یہ وجہ سے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لئے تو نکلے ہیں وہ اس میں لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں اس میں لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں لگے ہم اس کو بھولیاں گے جامعات المدینہ مدارس المدینہ اور دیگر اپنے دعوت اسلامی کے مدنی کام تو کھڑے میں تنخواہیں روز کا دو کروڑ تقریباً خرچہ دعوت اسلامی کا سیلری سیلری کا خرچہ یہ اگر نہیں دیں گے اوشر اور یہ زکاةیں اور فطریں تو یار ہم کیا کریں گے جوتے پڑھنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی اور جب یہ بیماری پھیلی یہ بابا پھیلی تو بھول گے سب کو نہیں حال مشرقین مکہ والا مگر آپ دیکھئے کہ اس نے ہمیں اس بات کا حساس نہیں دلایا کہ ہم کس قدر اللہ کے محتاج بندے ہیں کس قدر ہم بے بس بندے ہیں ہماری کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کلتی نہیں ہے کچھ نہیں نہیں ہے ختم خلاص ساری دنیا کی فوجے ایک طرف ہو گئی کرونا ایک طرف کھڑا ہو کیا ہو پکڑو مجھے کرو مجھ سے مقابلہ کابو پا کے دکھاؤ کورونا نے چیلنج کیا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کی اس میں حکومت ہمارے سامنے آتی ہے کوئی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ابا کرونا کو بھی مخلوق تو کہیں گے نا اس میں ایک اور باتا کرو تخلیق اللہ تعالی کی مخلوق ہے ایک کرونا اللہ کی مخلوق ہے ایسی مخلوق ہے جو نظر بھی نہیں آتی میری بھی خوبصدا کر رکھا ہے اللہ نے صرف ایک مخلوق ظاہر کی ہے اور ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سائنس کو ٹیکنولوجی کو میڈیکل کو مطلب وہ کہیں کی بھی نہیں رہی ہے سارے مطلب کہ یہ جو پدروی صدی چودوی صدی بیسوی سینچری ملینیم پتہ نہیں کیا کیا ہمارے کس علم نے کہا پہلے اس کتاب کا تو نام بتائی ہے اس مولوی کا تو نام بتائی ہے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو ہمارے تمام خواست کا اتفاق ہو لیکن ابھی مزید جو جدید کام اور جو جدید آلات کے ذریعے دعوت اسلامی جو سنیت کا کام کر رہی ہے اس سے بھی میں آگا ہوا جہاں تک دعوت اسلامی کے تبلیغی مشن اور اس کے کام کا تعلق ہے بہت اتک میں اس کے کام سے مطمئن ہوں خصوصا جو اقابرین کی تصانیف کے تعلق سے دعوت اسلامی سوا کام کر رہی ہے اپنے خدمات پیش کر رہی ہے خصوصا اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قدیم کتابیں اس کو جو تخاری کے ساتھ پیش کرنے کا ایک سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے یہ ایک بہت بہترین سلسلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے لئے انتہائی مفید اور کارامت ثابت ہوں گا انشاءاللہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کیا اللہ نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منا نہیں کیا کوئی بتا دے کہا منا فرمائے